یہاں پر لوگ پلوٹس رہنے کے لئے نہیں لیتے اپنا ایک اچھا سمیں ویعتید کرنے کے لئے لیتے جو کی ہر ایک کا سپنا ہوتا ہے اب پارک دیکھیں کتنا بڑا پارک ہے یہاں پر دکھا سکتے ہیں آپ اتنا بڑا پارک آپ کو پوری سوسائٹی میں ملنا ہے اور سو ورندہ ون میں آپ کو اس طرح کی ایک سوسائٹی ملنے والی ہے جس میں اتنا پیارا گیٹ آپ کو ملتا ہے دونوں طرف آپ کو پیڑ مل جاتے ہیں آپ کو سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے خوب بڑے بڑے پارک ملتے ہیں جو آپ کو دونوں سائیڈ ملنے والے ہیں تو اس طرح کی پوری پروپرٹی ڈبلپ کر کے دیتے ہیں آپ کو اور سب سے بڑی چیز آپ کو کرسن کی نگری میں یہاں پر بہت اچھی سوسائٹی ملنے والی ہے اور بہت اچھے پلوٹ ملنے والے ہیں تو ایک بار چلتے ہیں سیوم جی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ورندہ بن کے اندر آپ کو کس طرح کی پروپرٹی مل جاتی ہے چار سو ایکڑ کا پارک بنا تھیم پارک ایشیا کا سب سے بڑا پارک جس میں دیون رچنہ ہی دکھائی جائیں گی سری پربو کشن جی کی دوستو ایک بار پھر سے میں آگیا ہوں ورندہ بن پروپرٹی ڈوٹ این یعنی کرسن جی کی نگری باقی بیہاری جی کی نگری میں پھر دوبارہ سے ہم آگئے اور ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی آپ کے لئے لے کر کے آئے جو سر نے پہلے سے ڈبلپ کر کے سیل کر چکے ہیں تو سیوم جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ جو پروپرٹی دکھانے والے ہیں کہاں پر ہے کیا لوکیشن ہے اور کس طرح سے آپ ڈبلپ کر کے دیتے ہیں سر ہم نے ہماری یہ ہے ہم نے اپنی سائٹ سے سیل آٹ کر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ساری سوسائٹیوں میں ڈیزائنر گیٹ بناتے ہیں اس طریقے سے ہم بڑے بڑے پارک چھوڑتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی دونوں سائٹ پارک آپ کو مل جاتے ہیں دوستو اس طرح کے پیڑ مل جائیں گے اور دیکھو ڈبلپ کتنے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے تو سیوم جی اب تو ہم آگے ہیں بلکل سوسائٹی کے اندر اور آپ نے اچھے پارک یہاں پر بنایا ہوئے ہیں کیا بات ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے یہاں پر پارک دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اور یہ سر سیکیورٹی کے لئے سی 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 ٹی بی کیمرے کا پورا سیٹ اپ لگا ہوئے پوری سوسائٹی میں سی سی ٹی کیمرہ سے ہیں آپ کے اچھے بڑے بڑے دس پارکس ہیں ٹھیک ہے اور دوستو ایک بار آپ پارک دیکھیں کتنا بڑا پارک ہے یہاں پر دکھا سکتے ہیں آپ اتنا بڑا پارک آپ کو پوری سوسائٹی میں مل رہے ہیں اور سامنے دیکھو وہ گیٹ ہے سامنے جو ہم نے انٹری کی تھی جہاں پر سوسائٹی کی وہاں پر آپ کو گیٹ بھی دکھائی دے رہا ہے اگر ہم بات کریں سر ورندہ ون یعنی کہ باقی بیہاری کی نگری تو یہاں پر تو سر بہت سارے مندر ہیں ہاں جی سر تو سر تھوڑا سا بیورس کو بتائیں یہ جو ہماری لوکیشن نے کہاں پر ہے اور لوگ یہاں پر کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے ورندہ ون کی اندر سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہاں جی ورندہ ون میں سر جانا جاتا ہے مندروں کے لیے ہاں جی اب مندر کے ساتھ ساتھ یہ جانا جائے گا ڈیولپمنٹ کے چھتر میں ایک بہت بڑا قدم رکھنے کے لیے کیوں کیونکہ 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 اپنی جو موڈی گورنمنٹ ہے سر بہت دھیان ہے ان کا شدہ ہو جیسی جگہ اوپر تیر تستلوں پر اب جو ونڈا ون کو ایک بڑی انچائی اوپر لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ کے دھوئی وغیرہ میں کیا ہے وہاں سر ٹوئیزم سے پیسہ کماتے ہیں سب سوچتے ہیں وہاں بھی سب سے بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب سوچتے ہیں ریونیو آتا ہے ان کا آئل سے بلکی 56% ریونیو آتا ہے ان کا ٹوئیزم سے بلکی اسی طریقے سے ہماری موڈی گورنمنٹ اپنے تیر تستلوں کو ایک آپ کے ٹوئیزم ہب بنانے کے لیے جا رہی ہے جیسے کی آپ کا اس میں بننا ہے سب سے اونچا مندر وشکا یعنی دنیا کا سب سے اونچا مندر ورلڈ ٹولیسٹ مندر اگر تھوڑا سا آپ ادھر دیکھیں گے مانسر آپ کا آٹھ سو میٹر کی دوری پر ہے ورلڈ ٹولیسٹ مندر بننے کے لیے جا رہا ہے سر مندر کا نام کیا ہے اس کا آپ کا چندر ادھر مندر بن رہا ہے چندر ادھر مندر دوستو جو کی دنیا کا سب سے بڑا مندر ہوگا اور اسے دیکھنے کے لیے انڈیا سے نہیں پوری دنیا سے یہاں پر ٹوریزم آئے گا آپ کا اسے درشن کرنے کے لیے تین دن کا سمعہ لگے گا کیا بات ہے کیونکہ کہا جاتا ہے ورلڈ ٹولیسٹ مندر اگر جو تین دن واس کر لے وہ برج واسی ہو جاتا ہے اس لئے اس طریقے کا مندر بنوایا جا رہا ہے بھگر نربان کیا جا رہا ہے جیسے تین دن درشن کرنے میں لگی ہیں اس لئے کے ساتھ آپ کا چار سو ایکڑ کا پارک بننا ہے تھیم پارک ایشیا کا سب سے بڑا پارک جس میں جیون رچنائی دکھائی جائیں گی شری پربو کشن جی کے انہوں نے شروع میں بچپن سے کیا کیا اینڈ تک ساری جس میں آپ کے ویدیشوں سے دس ہجار پیڑ مانگائے گئے ہیں دس ہجار پیڑ وہ بھی پورے ویدیش سے ویدیشوں سے اور سر میں نے دیکھا یہاں پر ایک اور مندر ہے جس کا نام ہے پریم مندر وہ ماتر آپ کی یہاں سے دو کلومیٹر کے دورے سر وہاں پر تو بہت سارے فورنر آئے ہوئے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے وہاں پر یعنی پورے دنیا سے وہاں پر فورنرز بھی آتے ہیں اور دوستو یہاں پر لوگ پلوٹس رہنے کے لئے نہیں لیتے اپنا ایک اچھا سمیں سر اگر ہم بات کریں اب جو آپ ہمیں پروجیکٹ دکھانے والے ہیں یہ تو آپ نے پورا ہینڈوور کر دیا سیل آؤٹ کر دیا سیل آؤٹ کر چکے ہیں تو ابھی دیکھو یہاں پر ڈبلپ کا کام چال ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سر نے بتایا روڈ بنا کر کے دیں گے روڈ پارٹ بنا کر دیں گے بجلی باتٹی اور چوبی سو کنٹے گارڈ پلمبر گارڈنر سب دیں گے ساری چیزوں کا کام سٹارٹ ہو تکا ہے یعنی پروجیکٹ ہینڈوور کیا جا رہے اب اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ آپ دینے والے وہ کہاں پر ہے وہ سر آپ کا گرون گووین روڈ پر ہے جو آپ کا چندو دے مندر جو سب سے ہونچا مندر بنا اسے ماتر آپ کا سیکنڈ گیٹ سے ماتر آپ کے بارہ سو میٹر کی دوری ہے جس کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں سائٹ پر لے چلتا تو دوستو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو سائٹ ملنے والی ہے سیبھم جی ابھی ہم بالکل ایکجیکٹ لوکیسن پر آگئے ہیں سر یہی وہ پروجیکٹ ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں سر اس کی کچھ خاصیت بتائیں جیسے کی یہ تو بالکل مین روڈ کے پاس ہے مین روڈ ہے یہ سو فٹا روڈ پاس ہے آپ کا تونچے چندو دے مندر سے ماتر آپ کا ساسو میٹر کی دوری پر ہے اسی کے جس سامنے آپ دیکھئے یہ اپنا اول ڈیج ہوم کشنا کھوٹیج جیسے راشت پتی مکردی کی بیلٹی چلاتی ہیں سرمیشٹر مکردی چلاتی ہیں کیا بات ہے یعنی ایسی ایسی چیزیں اس سائٹ پر بنی ہوئی ہیں سر یہ جو ہماری سائٹ ہے آپ نے تو پہلے سے ہی مطلب ساری چیزیں ڈبلپ کر دی ہیں روڈ بھی بنا دیا آپ نے وہ بھی دوستو یہاں پر پچیس سے تیس فٹ کا آپ کو انٹری روڈ ملنے والا ہے اگر ہم پلوٹس کی بات کرتے تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کچھ بانڈری بھی ہو رکھی ہیں یہاں بھی یہ پلوٹس سیل آؤٹ ہو چکے اور دوستو پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے سامنے آپ کو گھر بنتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یعنی ورندہ بن کے اندر یہاں پر جیسی پروپرٹی لانچ ہوتی ہے تو بھکتوں کا اتنا آنا جانا لگا ہوتا ہے کہ پروپرٹی بہت جلدی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے سر اس پروجیکٹ کی بات کریں تو کیا نام ہونے والا ہے اس پروجیکٹ اس پروجیکٹ نام ہے وندہ گارڈن وندہ گارڈن سر وندہ گارڈن کے اندر ہم کتنے کتنے گج کے پلوٹس لے سکتے ہیں 90 گرسے 90 گرسے آپ کا سائج سٹارٹ اس میں ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی لیتے ہیں کیونکہ سر انویسٹمنٹ کی بات کریں جیسے آپ نے کھا انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں تو انویسٹمنٹ میں آنے والے ٹائم میں ایسی کیا چیزیں کہ لوگ یہاں پر انویسٹ کریں میں باتتا اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے یہاں سے ماتر آپ کی ایک کلومیٹر کی دوری دونوں کے بیچ میں یہ دونوں USP بلکل بیچوں بیچ آپ کو ساری پروپرٹی ملنے والی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بتائیں آنے والے ٹائم میں جیسے ورلڈ کا سب سے اونچا مندر یہاں برنے والا ہے تو ٹوریسٹ کا بہت جیادہ کریز اب مندر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ آگے کتنے ریزورٹ وغیرہ چل رہے کیا کیونکہ یہ وندہ ون کی جو انتی روڈ ہونے کے لئے لئے یہ وہ روڈ 100 فٹ آ اور سر پریم مندر سے کتنی دوری پر رہے یہ پریم مندر سے مات کی دو کلومیٹر کی دوری پریم مندر کی چوٹی دیکھ رہے دوستو دیکھو آپ کو بہت اچھی پر پر پلوٹ ملنے والے اگر ہم بات کریں سر یہاں پر 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 اسی لوکیسن پر ہمارے پر ملنے تو دوستو دیکھو یہاں پر نو ہزار ساس سو پچاس روپے پر گس سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر یہاں پر پر لیتے تو بہت اچھی پر 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 سکتے سر اگر بات کریں لیگل ڈاکیومنٹس کی تو ہمیں ملنے ملنے سر دیکھے اس طریقے پکی نام آپ کو دھیان رکھنا ہے ورند پروپرٹی ڈاٹ ان یہاں پر آپ آگر کے بہت اچھے اچھے پلوٹ سکتے سیوام جی اگر آپ کے پاس کوئی آنا چاہے تو وہ کیسے آسکتا ہے آپ کا آفیس کہاں پر آفیس کیا بہت یعنی سر بلکل مندر کے سامنے ہمارے بہت سارے ویورس انڈیا ہی نہیں انڈیا کے بہر سے بہر تو جو انڈیا کے بہر سے ہمارے بہر سے کس طرح سائن کر دیتے ہیں جس میں وہ ٹوکن یا بکنگ کھر دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ ٹوکن بکنگ کرا سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ سارے کام بلکل ملنے والے آپ کو بلکل ملنے والی تو دوستو آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں بتا دی اگر آپ کو چاہیے تو آپ آسکتے ہیں آپ کے لئے دوستو اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک کریں ہماری چینل سی 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 کریں اور ساتھ میں گھنٹے کا بٹم یعنی بیل آئیکن اس کو بھی جرور دوائیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملنے والی تو اسی کے ساتھ ہم چلتے آپ سے پھر ملیں گے ویڈیو میں گوڈ بائی اور ٹیک کیر ملنے